ہائے گائیز ویلکم بیک ٹو بائی چینل سو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب سے پارس ٹھاکرال نہیں اناؤنس کیا ہے کہ وہ دوسری بار شادی کرنے جا رہے ہیں تب سے ان کے شادی کے چرچے ہر جگہ پر ہو رہے ہیں اور ہر کوئی پارس کی سیکنڈ وائف کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ آخر وہ کون ہے کیا کرتی ہے لیکن پارس نے ابھی تک بھی اپنی سیکنڈ وائف کی آئیڈنٹی ریویل نہیں کی ہے اور پارس کی بہت ساری باتوں پر لوگوں کو شک بھی ہو رہا ہے کہ پارس جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک طرف پارس اپنی آرڈینز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی وہ بول رہے ہیں وہ بلکل سچ ہے اور ان کی باتوں میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے اور وہیں دوسری اور سنیہا جو ہے وہ پارس اور ویشارلی کو ایکسپوز کر رہی ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی سنیہا نے پارس اور ویشارلی کو ایکسپوز کیا تھا سنیہا نے بتایا تھا کہ یہ ویشارلی اور کوئی نہیں بلکہ یہ وہی لڑکی ہے جس کا نام پارس اور سچن کی ریکارڈنگ میں آیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پارس اور سچن کی کال ریکارڈنگ جو سنی تھی اس میں ایک ویشارلی نام بھی ہم لوگوں نے سنا تھا تو سنیہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویشارلی ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کے لئے پارس نے سنیہا کو چیٹ کیا ہے اور اسی لئے ویشالی کی آئیڈنٹیٹی کو ہائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آڈینس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ وہی ویشالی ہے جس کے لئے پارس نے سنیہا کو چیٹ کیا تھا یعنی کہ پارس کی چیٹنگ کے بارے میں آڈینس کو پتہ نہ چلے لیکن میں یہ بات ہمیشہ کہہ دیں ہوں کہ آڈینس بہت سمارٹ ہے اور ان کو ہر چیز پتہ چل جاتی ہے چاہے وہ سچ ہے چاہے وہ جھوٹ ہے تو سنیہا نے پارس اور ویشالی کو ایک سپوز کر دیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بار پھر سے سنیہا نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر کچھ ایسا پوسٹ کیا جس کے بعد لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ پارس اپنی آڈینس سے لگاتار جھوٹ بولتے جا رہے ہیں سنیہا نے اپنے سوشل میڈیا پر یہ والی ریل پوسٹ کی ہے جس میں لکھا ہے کہ وہ مجھے جھوٹی کہانیاں سناتے ہوئے میں جس کو سارا سچ پتا ہے بس دیکھ رہی ہوں کہ یہ کس لیول تک جھوٹ بول کر گر سکتا ہے اور اس ریل کی کیپشن میں لکھا ہوا ہے کیا بولتی ہے پبلک تو یہ ریل جو ہے یہ پارس کے لیے پوسٹ کی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کومنٹ سیکشن میں بھی بہت سارے لوگوں نے کچھ اس ٹائپ کے کومنٹس کیے ہیں کہ کرما ہے کرما سب کو ملتا ہے کرما سے کوئی نہیں بچ سکتا تو اس ٹائپ کے کومنٹس جو ہے وہ آڈینس نے بھی کیے ہیں تو اسی طرح سنہا اپنی آڈینس کو یہ ہنٹ دے رہی ہیں کہ پارس اپنی جنتہ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور جنتہ کو بھی اس بات کا احساس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ آڈینس پارس کی باتوں پر یقین کر لیتی لیکن کچھ باتیں ایسی ہو گئی جس کی وجہ سے آڈینس کا بھی ٹرسٹ نہیں بن پایا سب سے پہلے تو ہوا یہ کہ پارس نے اپنے ہونے والی وائف کا فیس ہائیڈ کروا دیا جس کے بعد لوگوں کے من میں بھی یہ سوال اٹھنے لگے کہ آخر ایسی بھی کونسی وجہ ہے کونسا ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنے سپیشل اوکیزن پر فیس ہائیڈ کروانا پڑا سیکنڈ پارس نے اپنے ہونے والی وائف کو نیم کو لے کر جھوٹ بولا سب لوگوں نے دیکھا انگیجمنٹ والا ولوگ جو آیا تھا اس میں انٹری میں ہی دکھ رہا تھا کہ پارس اینڈ وائشالی لکھا ہوا ہے لیکن پارس نے بولا کہ جو لڑکی ہے اس کا نام وی سے یا وائشالی نہیں ہے بلکہ اس کا نام ٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک یا دو لوگوں نے دیکھا ہے ملینز میں ویوز آئے تھے یعنی کہ ملینز میں لوگوں نے دیکھا تھا اور اس کے باوجود بھی پارس نے سامنے سے آکر جھوٹ بولا اور بولا کہ وی سے یا وائشالی نام نہیں ہے بلکہ T سے نام سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھی جو نیوز چانلز ہے ریاکشن چانلز ہے ان کے اوپر بلیم ڈال دیا کہ ان لوگوں نے ویوز کے لیے غلط نام بتا دیا بولا کہ ویشالی نام ہے جبکہ وہ لوگ کیا بتائیں گے سب ہی لوگوں نے سامنے سے خود دیکھا تھا کہ وہاں پہ پارس اور ویشالی لکھا ہوا ہے اس کے بعد ارینج میریج کو لے کر جھوٹ بولا کہ یہ تو ارینج میریج ہے یہ لب میریج نہیں ہے بلکہ جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ پارس کی لب میریج ہے یہ ارینج میریج نہیں ہے پہلے تو تھوڑا بہت ڈاؤٹ پہ تھا کہ یہ ارینج میریج ہو سکتی ہے بٹ جب سنیہا نے کنفرم کیا کہ یہ وہی ویشالی ہے اس کے بعد پھر سبھی لوگوں کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ لب میریج ہے بلکہ پارس جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ایسے ہی اور بھی کافی ساری باتیں ہیں جو ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آرڈینس کا ٹرسٹ پارس کے اوپر نہیں بن پایا ہے اور آرڈینس نے لگاتار پارس کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پارس اپنے چینل سے نیگٹیو کومنٹس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں یعنی جو لوگ بھی سوال پوچھ رہے ہیں ان کے کومنٹس کو ڈیلیٹ کر دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے ڈی ایمز میں اور کچھ لوگوں نے پریویس کے جو ویڈیوز دیں اس میں مجھے کومنٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے پارس کے ولوگ پہ کومنٹ کیا تھا اور ان سے کچھ سوال کیے تھے جس کے بعد پارس نے ان کے کومنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ مجھے کافی غلط لگا اور ان سب کے لئے برا لگا جنہوں نے پارس کے ولوگ پہ کومنٹ کیا تھا اور ان کے کومنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اب آئی ڈونٹ نو کی پارس کومنٹس کو کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں ہوں سکتا ہے کہ وہ اپنے چینل پہ صرف پوزیٹیو کومنٹس رکھنا چاہتے ہو تاکہ جو بھی باتیں ہیں جو آرڈینس پوچھنا چاہ رہی ہے یا جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں وہ باقی لوگوں کو نہ پتا چل پائے وہ باقی لوگوں کی نوٹس میں نہ آ پائے پارس کے علاوہ کچھ اور بھی ولوگرز ایسے ہیں جو کی ایسا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے چینل پہ فلٹر لگایا ہوا ہے تاکہ ان کے چینل پہ صرف پوزیٹیو کومنٹس دیکھیں اور کوئی بھی نیگیٹیو کومنٹ نہ ہو تاکہ ان کی باقی آرڈینس ان نیگیٹیو کومنٹس سے انفلوینس نہ ہو جائے تو اگر آپ میں سے کسی کے کومنٹس کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے یعنی کہ پارس کے ولوگز پہ اگر آپ لوگوں نے بھی کومنٹس کیے تھے اور آپ کے کومنٹس کو بھی ڈیلیٹ کیا گیا ہے تو اس بارے میں مجھے کومنٹس ایکشن میں ضرور بتانا تاکہ مجھے بھی پتہ چل پائے کہ یہ چیزیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور رہی بات سنیہ کی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں سنیہ بہت ہی جلد پارس کے بارے میں اور ویشالی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو وہ ریویل کرنے والی ہیں کیونکہ already وہ اتنا بڑا ریویلیشن کر چکی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اور بھی بہت کچھ ریویل کرنے والی ہیں سو گائز دیکھنا ہوگا کہ سنیہ آگے چل کر اور کیا کچھ ریویل کرنے والی ہیں یا پھر کیا کچھ ہنٹ دیں گی تو جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں کو ساتھ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی سو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں اور آئے ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کومنٹ کر کے میرے ساتھ اپنے اپنی اپنیان ضرور شیئر کرنا اور اسی طرح کے اور بھی اپ ڈیٹس اور ریاکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ سب ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں سے مسنا ہو سو تھانکیو سو مچ گائز فر واشنگ دیس ویڈیو اور چیزیو سوییوی دیس ویڈیوز دیس ویڈیوز دیس ویڈیوز